ہلو ایبری ون کیسے ہیں آپ سب امید ہے بہت ہی اچھی ہوں گے اور تھنڈ کا بہت زیادہ مزہ لے رہے ہوں گے تو آج کل پالک بہت زیادہ سب لوگ کے گھر میں کھایا جا رہا ہوگا مجھے ضرور یقین ہے کیونکہ پالک اتنا زیادہ منرل ویٹامین سے بھرا ہوتا ہے آئرین ہوتا ہے ہر طریقے سے فائدہ مان ہوتا ہے تو چلی آج نئی ایک ریسپی لے کر آتی ہوں میں پالک کی جس کے لئے میں نے پالک لیا اس کو بہت ہی اچھے سے دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد میں چوپر میں ڈال کر اس کو بلکل باریک چوپ کر لوں گی تاکہ مجھے اس کے بالس بنا کر پکوڑے کی طرح بالس بنا کر بنانے میں پرابلم نہ ہو اب یہ دیکھیں چوپ کرنے کے بعد کتنا باریک ہو گیا ہے اس میں ہم لوگ باقی کے انگریڈینٹ ملائیں گے تو میں نے بیسن لیا ایک کٹوری اور ایک چمچ بھر کر لال مش لیا چٹپٹا بنانا ہے مجھے ایک چمچ حلدی لیا ہے اور نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ ڈال لیے زیرہ ایک چمچ اور اجوائن ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ اب سب کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے ہم لوگ سارے مسالوں کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے اجوائن ڈالنے سے اس کے ٹیسٹ میں بہت ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور پیٹ کے لیے بھی اجوائن بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزوں میں اجوائن ڈال لینا چاہیے اور یہ میں نے آدھا چمچ سے بھی تھوڑا سکم میٹھا سوڈا جو کھر میں یوز ہوتا ہے بیکنگ سوڈا وہ ڈالا ہوا ہے اب سب کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور ایسے مکس کرنا ہے کہ جیسے کہ ہم لوگوں کو پکوڑے تلنے کے لیے مکسچر اس کا تیار کیا جاتا ہے اب ایک پین میں میں نے تیل چھڑھا دیا ہے جو کہ اچھے سے گرم ہو رہا ہے میں گریوی کے لیے اس کی مسالہ پیسنے جا رہی ہوں جو کہ میں نے لیسل لیا ہے دس بارہ کلیاں اور دو ایک انچ کی ادرک اور ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے اب اسے اچھے سے ہم لوگ پیس لیں گے اور پیس کر سائیڈ میں ابھی رکھ دینا ہے کیونکہ ابھی ہمیں پہلے سارے پکوڑوں کو تلنا ہے پالک کے جو مکسچر بنا کر تیار کیا ہے اب یہ دیکھیں جب تک میرا مسالہ پیسا تیل بہت ہی اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس میں اچھے سے جیسے آپ پکوڑی بناتے ہیں نا تو اسی طرح سے گول گول بال کی طرح یہ پالک جو سارے مکسچر کے ساتھ تیار کیا ہوا ہے اس کو بال کی طرح کر کے ڈالیے بہت ہی اچھا لگے گا جیسے آپ کوفتہ بناتے ہوں گے تو بال کی طرح رہے گا دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہ بن رہی ہے میری نئی ریسپی میرے اپنی خود سے میں نے یہ سوچا ہے کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں پالک بھی کھاؤں پالک کے پکوڑے بھی کھانے کا من کر رہا تھا اور کڑھی بھی کھانے کے دل کر رہا تھا تو میں نے سوچا چلو پالک کے پکوڑے بنا کر وہی میں کڑھی میں ڈال کر کڑھی کی گریوی بناتی ہوں تو دیکھتے ہیں ایک الگ سا ٹیکسچر آتا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگے گا وہ تو سچ مچھ کھانے کے بعد اتنا زیادہ ٹیسٹی یہ لگ رہا تھا کہ بتا نہیں سکتے ہیں سارے لوگوں نے بہت زیادہ مزل لگ کے کھایا یہ دیکھیں دکھنے میں بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے گرین گرین پکوڑے بن رہے ہیں اب اچھے سے یہ فرائی ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم لوگ ایک سائٹ کا فرائی ہونے کے بعد ہم لوگ اس کو پلٹ دیں گے اور پھر دوسرے سائٹ کا فرائی کریں گے دیکھیں کتنے گولڈن اگدم بلکل گولڈن ہو چکے ہیں ایک سائٹ سے اب اس کو دھیمی سے ہم لوگ پلٹ دیں گے بار بار پلٹنا نہیں ہے ایک سائٹ کا گولڈن براؤن ہو جائے تو آپ اس کو پلٹ کے دوسرے سائٹ بھی ویسے ہی گولڈن براؤن کر لیجئے بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے کیونکہ دیکھنے میں بھی پیارا لگنا چاہیے دیکھیں کتنے پیارے پیارے بلس ہو ہیں آپ اس کو چاہ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پالا کا پکوڑا کی جگہ جیسے پالا کا پکوڑا کھایا جاتا ہے نا چٹنی سے یا سوس سے اس طرح سے آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور گریوی میں بنا کر آپ لنچ یا ڈینر میں کھا سکتے ہیں دونوں طرح سے یوز ہو سکتا ہے چونکہ اس میں انگریڈینٹ اتنے زیادہ ٹیسٹی پڑے ہیں زیرہ، اجوائین، لان میچ یہ سارے پکوڑے میں ڈالنے کے بعد اس کا ٹیسٹی بلکل ڈیفرینٹ ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ اجوائین نہیں یوز کرتے ہیں لیکن میں تو ہمیشہ یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ بہت ہی اچھے سے سارے پکوڑے فرائی ہو چکے ہیں اب اس کو بہت آرام سے اٹھا کر اور کسی چھنی کے ساہتہ سے یہ ریڈی ہو چکے ہیں سنیکس کی طرح اب اسے چاہے آپ سوس سے کھائیں یا چھٹنی سے کھائیں تو بھی بہت اچھا لگے گا بہت میں تو یہ جار ہی ہوں گریوی بنانے تو جو باقی کے بچے ہوئے آئل ہیں اس میں میں نے دس بارہ دانے میتھی دانے ڈالے ہیں میتھی دانہ فرائی ہو جائے گا تو پھر اس میں اور باقی کے انگریڈینٹ جو ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں جو کی کڑھی بنانے میں ڈالے جاتے ہیں اور کڑھی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے سب کو پتا ہے ٹیسٹی کیا کڑھی کا نام سنتے ہی موں میں بلکل پانی آ جاتا ہے وہ بھی پالا کی کڑھی بلکل نئی چیز ہے تو اگر آپ لوگوں کو میرا طریقہ پسند آیا ہو اور میری یہ ریسپی کمبائنڈ کر کے بنائی ہوئی ریسپی پسند آئی ہو تو ضرور سے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اب یہ جو میں نے سارے پیاز لیسو ندرک پیس کے رکھے ہوئے تھے اب ان میتھی کو فرائی ہونے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی اور اس میں اور کچھ مسالوں کو ایڈ کروں گی تو چلیئے آئیے دیکھتے ہیں باقی کے اور مسالے اس میں کیا کیا پڑھنے ہیں بہت ہی اچھی سے اس کا مسالہ بھوننا چاہیے کیونکہ کسی بھی گریوی والی چیز کا مسالہ جب اچھے سے بھونتا ہے نا تب اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے اب یہ مکسی کے جار میں تھوڑا سا مسالہ بچا رہ گیا تھا جو کہ میں نے پانی میں تھوڑا سا پانی سے مکسی کے جار کو دھو کے اسی میں ڈال دیا ہے کیونکہ ویسٹ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی کسی بھی چیز کا کھانے کا سمان کا ویسٹ کرنا بہت ہی خراب بات ہوتی ہے اب یہ میں نے نمک ڈالا ہے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ آپ ڈالیے کڑھی تھوڑا سا پھول کے زیادہ ہو جاتی ہے اس کی گریوی اس میں تھوڑا سا مطلب نمک کی کونٹیٹی زیادہ لینے چاہیے ایک چمچ میں نے ہلدی ڈالی ہے ایک چمچ بھر کر لال مرچ میں ڈالوں گی کیونکہ تھوڑا چٹ پٹا رہتا ہے گریوی جو بھی کسی بھی چیز کی گریوی ہو اگر تو زیادہ کھانے ہم اچھا لگتا ہے اور کڑھی تو چٹ پٹی ہی اچھی لگتی ہے تو اس لئے میں نے مرچ تھوڑا زیادہ ایڈ کی ہیں اور جو میں نے پالک کے پکوڑے بنائے اس میں بھی لال مرچ ڈالی تھی میں نے اور اس گریوی کے لیے بھی ایک چمچ لال مرچ ڈالی ہے اب آپ اور زیادہ کھانا چاہتے ہیں چٹ پٹا تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں گریوی بنانے کے لیے ہم نے اے آدھی کٹوری بیسن لیا ہوا ہے جس میں بہت ہی اچھا سا کھٹاپن لیا جو دہی آتا ہے اس کو ہم لوگ ڈالیں گے میٹھا دہی نہیں ڈالنا ہے اس میں کھٹا دہی ڈالنا ہے کڑھی ہمیشہ کھٹے دہی سے بنتی ہے جو کہ بہت ہی تیسٹی ہوتی ہے اب اس میں میں نے جتنا بیسن ڈالا ہے آدھی کٹوری آدھی کٹوری ہی میں نے دہی کو بھی ڈالا ہے لیکن کھٹا دہی ہی یوز کیا ہے اب اس کو بہت ہی اچھے سے ہم لوگ مکس کریں گے اتنی دیر تک مکس کرنا ہے کہ سارے لمس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ایک اچھا سا بیٹر بن کر ہم لوگ کو مل جائے دہی اور بیسن کا آپ چمچ سے بھی کر سکتے ہیں آپ ایک بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں آپ گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ جلدی ہو جائے اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو آپ پیسے بھی کر سکتے ہیں بس اس کا لمس سب ختم ہو جانا چاہیے دیکھیں کتنے اچھے سے میں نے سب کیا ہے اب بلکل اچھے سے رڈی ہو چکا ہے گریوی میں ڈالنے کے لیے تو میرے مسالے بھی اچھے سے بھون چکے ہیں اب تک اب اس میں ہم لوگ پانی ایڈ کریں گے کیونکہ لمس سارے ختم ہو چکے ہیں تو جتنی گریوی ہمیں بنانی ہے اس حساب سے ہم لوگ پانی کو ایڈ کر کے اور سارے مکسر کو مکس کر دیں گے اور مسالے بھی میرے اب تک بھون چکے ہیں بہت ہی اچھے سے تو ان مسالوں میں مجھے یہ ایڈ کرنا ہے لیکن بہت اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ فلیم کو سلو کر دینا ہے دیکھیں مسالہ کتنا اچھا بھون چکا ہے تیل الگ ہو چکا ہے مسالوں سے اب اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے دہی اور بیسن والا بیٹر جو کی سلو فلیم کر کے کیونکہ دہی جب بھی کسی چیز میں مکس کی جاتی ہے تو اس کو کبھی بھی ہائی فلیم پر نہیں رکھا جاتا ہے کیونکہ دہی سے پھر دہی پھٹ جاتی ہے تو سارے مسالے کا ٹیسٹ خراب جاتا ہے اب میں نے فلیم کو بلکل سلو رکھا ہے اس ٹائم اب اس میں ڈالوں گی اور بہت اچھے سے مسالے میں مکس کرنے کے بعد 5 سے 7 منٹ اس میں بوائل آنے کے لئے ہم لوگ ڈھاک کر رکھ دیں گے تاکہ جو کچھا بیسن ہم نے ڈالنا ہے وہ بیسن پک جائے بس اتنی دے ڈالنا اور اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ کو کوئی بہت چھوٹے برطن میں نہیں بنانا ہے کیونکہ جب دہی اور بیسن پکتا ہے تو اس میں اوبال بہت تیزی سے آتا ہے اور اوبال کے گرنے لگتا ہے اس لئے اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو بھی برطن آپ نے لیا ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ یہ بیٹر آپ کو ڈالنے کے بعد اس میں آدھا اسپیس ہونا چاہیے کیونکہ اس میں بیسن بھی پڑا ہوا ہے تو پھولے گا بیسن دہی کے ساتھ مل کر دیکھیں کتنا تیزی سے پھولنے لگا ہے اب دیکھیں اچھے سے یہ پک چکا ہے چونکہ تو اب اس میں سارے پکوڑوں کو ہم لوگ ڈال لیں گے تاکہ مسالے سارے اور دہی اور بیسن کا جو بیٹر ہم نے ڈالا ہے وہ پکوڑوں کے اندر ایبزورب ہو کے اس میں بھی ٹیسٹ آ جائے سارا اس گریوی کا تو پانس سے سات منٹ ہم لوگوں کو پکوڑوں کو ڈالنے کے بعد ڈھنک دینا ہے زیادہ دیر نہیں ڈھنکنا ہے صرف پانس سے سات منٹ اتنی دیر میں بہت ہی اچھی آپ کی کڑی تیار ہو جائے گی کھانے کے لیے اور اتنے جلدی یہ تیار ہوتی ہے اتنے جلدی یہ بن جاتی ہے کڑی کہ اگر آپ نے ایک بار بنا لیا تو دوسری بار بنانے کا اپنے آپ پاپا دل کرے گا اور اس طرح پالک آپ بچوں کو بہت ہی ٹیسٹی طریقے سے کھلا سکیں گے کیونکہ بچے جلدی پالک نہیں کھانا چاہتے ہیں تو الگ الگ طرح سے آپ پالک کو پکائیں گے جس طرح سے بچوں کو پسند ہے کھانے میں کڑی زیادہ تر بچے کھانا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے اس طرح سے پکا دیا پالک کو تو اگر آپ کے بچے ضرور سے کڑی کھائیں گے اور آپ بھی خوش ہو جائیں گے کہ پالک ہمارے بچے کسی بھی طرح کھا تو رہے ہیں اب یہ چار پانچ منٹ تک جب تک ڈھنک کر پک رہا ہے تب تک ہم لوگ اس کو چھوکا لگانے کا پروسس کرتے ہیں تو آئیے ایک پین چڑھائیں چھوٹا ہم لوگ پین سائیڈ میں چڑھاتے ہیں اور اس کو گرم ہونے کے بعد سرسوں کا تیل ڈالیں گے سرسوں کا تیل ڈالنے سے جو ٹیسٹ آتا ہے نا وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ کوئی بھی آئیل یوز کر سکتے ہیں لیکن سرسوں کے تیل کو یوز کریے تو میں زیادہ سرسوں کا تیل ہی پریفر کروں گی سرسوں کا تیل گرم ہو گیا ہے اس میں میں نے ایک چمس زیرہ ڈالا ہے اور کرڑی پتہ ڈالا ہے لال مرچہ سوکھا لال مرچہ ڈالا ہے دو تین توڑ کر اور بے لیف تیز پتہ ڈالا ہے اب وہ میرا ریڈی ہو گیا ہے اب یہ میرا چار پانچ منٹ پک چکا ہے میں ایڈ کر رہی ہوں یہ بکھارنے کا چھوکا جو میں نے بنایا ہے ڈالنے کا اب اس کی خوشبو اتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہے کہ میرا دل کر رہا ہے میں فوراں کھا لوں اور آپ بھی بنائیے دیکھئے کتنا ٹیسٹی یہ دیکھ کر ہی لگ رہا ہے جب تو کھانے میں کتنا ٹیسٹی ہوگا اوپر سے تھوڑا سا آپ دھنیا پتی سے سجا دیجئے دنیا پتی تو آج کل بہت ہی خوشبو والی مل رہی ہے تھنڈا کا دن ہے تو دیکھنے میں بھی بہت ہی پیارا لگتا ہے اور جو بھی چیز دیکھنے میں پیاری لگتی وہ کھانے کا بہت ہی وہ کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور کھانے میں جب دیکھنے میں کھانے کا سمان اچھا لگتا ہے تو کھانے میں کتنا اچھا لگے گا ظاہر سی بات ہے تو جائیے جھٹ پٹ بنائیے پکوڑے پالک کے سنیکس کی طرح بھی کھائیے اور ایسے کڑھی بنا کر کھائیے